موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ہیش نیوز میں آپ کا استقبال ہے بہار کے پانچ سٹ جیتنے پر خاجہ بلال نے اے آئی ایم ایم کے پرسیڈنٹ اسد الدین اویسی کو مبارک بات دی ہے اور پھر کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں خاجہ بلال نے کیا کہا چلیے باجہ ہو گیا ناشنا ہو گیا پٹاخے ہو گئے مبارک بادی ہو گئی آتیش واضی ہو گئی پٹاخے سب کچھ ہو گیا اس کے لیے مبارک اور میں نے تھوڑی در پہلے بھی بلال سے رسول الدین اویسی صاحب کو سیمانچل کی پانچ سیٹیں جیتنے پر مبارک بادی دی ہے پوس کے ذریعے تو یہ مبارک بادی آپ ہماری خبول کریے یقیناً آپ خبول نہیں کریں گے گالیاں دیں گے لیکن خبول کریے گا اب کچھ سوالات ہیں جس کا جواب کا میں منتظر تو نہیں ہوں جواب تو نہیں ملے گا لیکن سوال کرنا یقیناً ہمارا حق ہے اور ہم سوال کریں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پانچ سیٹیں جہاں پر مجلس اتحاد اور مسلمین نے سیمانچل میں کامیابی حاصل کی ہے کیا کسی یوگی اور کیا موڈی کے بیٹے کو ہرا کے تھوڑے ہی جیتے ہیں پانچ سیٹنگ مسلم امیلیس مختلف سیاسی جماعتوں کے تھے ان کو ہرا کے پانچ نئے جیتے ہیں یعنی مجلس کے جیتے ہیں بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے تیرہ مسلمان سیٹنگ امیلیس کے خلاف مجلس اتحاد اور مسلمین نے اپنے اکیس کینڈیڈیٹس کو ڈالا جہاں پر تیرہ ہار گئے تیرہ ہار گئے ایک نئے پانچ بن کیا ہے دیکھیں مجلس اتحاد اور مسلمین پہلی بار یقیناً بیہار میں جیتی ہوں گی لیکن اخترالیمان پہلی بار نہیں جیتے اور ہمارے یعنی کیا کہوں تین ایسے امیلیس ہیں جو مجلس اتحاد اور مسلمین سے جن کو آر جیٹی ٹکٹ نہیں دی تو وہ آکے مجلس کا ٹکٹ لے کے امیلے بن گئے بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے مجلس اتحاد اور مسلمین کی کوئی ایسی بڑی شاندار کامیہ بھی چلیے مبارک اس کے لئے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتی بڑی کامیہ بھی ہے کیونکہ پانچ میں تو تین تو جو ہے آلڑی امیلے تھے دوسری پارٹیوں سے ٹکٹ نہیں میرا تو آکے مجلس سے لے لے گئے لڑیے جیت گئے وہ ایک الگ شکل ہے اس کے لئے مبارک بات ہے لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہاں پر ناچ گانا بجانا سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پر جو ہے ہماری خیادت اتنی کمزور ہو گئی خیادت ہماری یعنی مسلمان جو وہاں پر امیلے بنے ہوئے تھے وہ امیلے سے ہار گئے اور ہمارے شہر حیدر آباد کے اندر ناچا جا رہا ہے تیرہ مسلمان ہار گئے اس کے اوپر جشن حیدر آباد میں منایا جا رہا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جشن مسلمانوں کی ہارنے کا جشن ہے یا بی جے پی کے جیتنے کا جشن ہے یا تیجسوی کے سی ایم نئی بننے کا جشن ہے کیونکہ تیجسوی کی جو لہر بیہار میں تھی وہ لہر دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ تیجسوی کو ہرانا وہاں پر بہت مشکل ہے لیکن سب سے فکر مند والا سوال اب اس وقت یہ ہے کہ اس الیکشن کی کیمپیننگ کے دوران کبھی یہ دیکھا نہیں گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتنی فورس فلی کیسے اپنا ایک سنگل پارٹی کا اتنا بڑا جو ہے مینڈیٹیٹ یا اتنا بڑا ان کا ایک جو ہے ویننگ مارجن کے ساتھ وہ سامنے آگئے اب میں بولوں تو پھر برا مان جائیں گے لوگ لیکن میں بولتا ہوں کہ برا مانے میں کوئی پروہ نہیں ہے گالیاں دے اس کی پروہ نہیں ہے فون پہ کوئی کچھ کہہ دے اس کی پروہ نہیں ہے لیکن بولنا یقینا ضروری ہے اس لئے بولا جائے گا اب میں سوال یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے بی جے پی کی جو اس طریقے سے کیمپیننگ بیہار میں چلائی گئی ہے چار کروڑ موبائل تک نرمل اور عادل آباد کی وہ پندرہ منٹ والی تخریر اور وہ پندرہ کروڑ والی تخریر ووٹسپوں کے ذریعے ہمارے ہندو بھائیوں تک بی جے پی پہنچانے میں کامیاب رہی اس وجہ سے لوگ ڈاؤن کو بھولا گیا پولیس کے ظلم کو بھولا گیا پندرہ پندرہ سو کلومیٹر پیدل چل کر جو لوگ بیہاری بھائی ہمارے وہاں تک آئے وہ سب بھولا دیا گیا لیکن یہ جو نفرت انگیز سیاست جو وہاں پر چلی گئی ہے اس کو ایک اور زمینی سطح پر اس کا کام جس طریقے سے ہوا ہے وہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب بیہار میں نرسی اور سی اے کو روکنا یہ ناممکینات میں سے ہے دیکھئے اب اسدودین اویسی صاحب کا جو ایجنڈا ہے ان کا جو تریخہ ہے اب میں وہ تریخے کو ایک مثال میں کہوں کہ ہوا کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے شہر جلایا ہے لیکن چنگاری کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ چنگاری کو ہوا نہیں شولہ بنایا ہے آج بیہار میں اگر بی جے پی اگر اس مقام پر پہنچی ہے تو اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار یخیناً بیرسٹر رسول الدین اویسی صاحب کی ماضی والی تخریروں کے نتائج دیکھیں کس طریقے سے بیہار میں بی جے پی کے کاریکرتہ کام کریں وہ لوگ اسدودین اویسی کی اس تخریر کو پھرا پھرا کے اکبر اویسی صاحب کی اس تخریر کو پھرا پھرا کے واتس اپ پہ ہندو بھائیوں کے اندر مسلمانوں کو لے کے ایک ایسی نفرت پھیلائی گئی اور پھر اسدودین اویسی صاحب کا چہرہ دکھایا گیا یہ بتایا گیا کہ بیہار میں اسدودین اویسی صاحب یہاں پہ الیکشن لڑے اور ان کا بھاشن یہ ہے یہ بتا کہ ہندو بھائیوں میں جو نرندر موڈی کی ایکنومک کرائزس کو بھلا دیا گیا لوگ ڈان میں ظلم کو بھلا دیا گیا لوگ ڈان کی تکلیفوں کو بھلا دیا گیا لیکن اس ایجنڈے کو فوکس کر کر بتا کر ایک ایک نیا جو ہے ماحول پیدا کر دیا گیا جس کے اندر فرخہ پرستی کو بڑاوا دیا گیا اور مسلمانوں کے اوٹوں کو تو حال یہ ہو گیا ہے بیہار میں اس وقت اگر میں کہوں کہ ہم مسلمان کبھی آر جیڈی کے نام پہ لڑتے رہے کانگریس کے ساتھ جاتے رہے کچھ میرے مسلمان بھائی امائیم کے ساتھ جاتے رہے ہم مسلمان آپس میں لڑ کر ڈیوائیڈ ہوتے رہے اور دوسرے لوگ دوسرے میرے ہندو بھائی ایک طرف ہو کے بھارتی جنتہ پارٹی کو پی جے پی کو ایک بڑا پوزیشن دے دی اب اس کے ذمہ دار یخیناً میں بھی مانتا ہوں اس کے ذمہ دار کہیں ہم بھی ہے اس کے ذمہ دار کہیں آپ بھی ہے لیکن نفرتی سیاستیں جس طریقے سے گھوم کر بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑاوا دی ہے بیہار کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے اسی طریقے سے اتر پردیش میں بھی کام کیا گیا تھا اسی طریقے سے آج بیہار میں بھی کام کیا گیا دیکھیں اصد ادی نویسی صاحب تو اتر پردیش میں الیکشن لڑے اس کے بعد اتر پردیش میں سی اے این آر سی پر جب اکیس بچوں کے سروں اور سینوں پر این آر سی کے احتجاج پر جب گولیاں ماری گئی ان میں کسی کے مکانات پر اصد ادی نویسی صاحب نے گیا میں شروع سے یہی بات کہتا ہوں کہ یہ لڑائی اس وقت دو چار امیلے جیتانے کی لڑائی نہیں ہے میں تو ایک اپنی ماضی والی تخریر میں بھی بولا تھا کہ اگر مان لو کہ مجلس اتحاد المسلمین اگر دس امیلے بھی جیت جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر ہم کو ایک دو چار امیلے جیتانے والا مسئلہ نہیں تھا یہاں دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم کو بیہار کے اندر کیسی ذہنیت رکھنے والا چیف میسٹر بیٹھے ہماری لڑائی اس بات کو لے کے تھی کوششیں کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے کوششیں کی ہے لیکن مایوسی تو نہیں کہوں گا لیکن چلیے اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا وہاں پر بی جے پی کی سرکار اپنی حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اب میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن بس میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہاں پر اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم والا معاملہ عطا کرے اور جو منتخب خائدین ہیں وہ ایمانداری سے دیکھیں یہاں پر سات امیلے ہو کر ہیدرباد میں سات امیلے یہاں پر ہو کر مسجد شہید پر آواز نہیں اٹھاتی تو وہ بیہار بہت دور ہیں اور وہاں پر جو جیتے ہیں بیچارے وہ بھائی تو بیچارے سٹنگ امیلے تھے جو آر جیڈی سے جیتے کوئی کانگریس سے جیتے جیسا کہ اختر علیمان صاحب کی بات کہتا ہوں تو وہ پہلی بار امیلے نہیں بنے وہ تو ایک دور میں آر جیڈی کے بھی امیلے تھے ہمارے جوگی ہارٹ کے جو شانواز بھائی جو جیتے ہیں وہ شانواز بھائی پہلی بار نہیں جیتے وہ تو سٹنگ امیلے تھے اب تو برحال مختصر سی بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پہلی بار بیہار میں جیتی ہے اور اگر یہ بھائی جو جیتے ہیں ہمارے امیلے وہ دوسری بار جیتے ہوں گے شاید تیسری بار جیتے ہوں گے لیکن افسوس کی بات یہاں پر تیسری اور سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کشن گنج جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین بائی الیکشن میں وہاں پر اپنا امیلے خمر الحدا صاحب وہاں سے امیلے جیتے تھے تو آج وہ ایک ایسی لڑائی والی ہو گئی کہ سٹنگ امیلے 6800 پہ اپنا سانس اور اپنی دم توڑ دیتا ہے وہاں پر اس کو ہرانے کیلئے بی جی پی کے جو سویٹی سنگھ بلکہ جو بی جی پی کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہرانے کیلئے ہمارا مسلم کانگریس کا بھائی لڑڑا ہے وہاں پر تو جو آپ کے سٹنگ امیلے تھے وہ تو 6800 پہ بیچارے جو ہے اپنی سانس اپنا دم توڑ دیے وہاں پر ان کو ہرانے کیلئے کانگریس وہاں پر جو ہے کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ کانگریس جیتے گی بھی جیت چکی ہے لیکن اس کے بعد بی جی پی تھوڑا سا جو ہے ریکاونٹنگ کا ڈیمانڈ کر رہی ہے خیر وہ ان کا اپنا منصوبہ ہے لیکن انشاءاللہ وہاں سے بھی کانگریس کا مسلمان ہی جیتے گا لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 13 سٹنگ مسلم ایمیلیز کو ہرا کے پانچ کو جتاتے ہیں اور شہر حیدر آباد میں جشن کا ماحول منایا جاتا ہے تو افسوس کی بات ہے کہ بیہار کے اندر مسلمان مسلم خائدین ختم ہوتے جا رہے اور ہم بیغرت خوم کی طرح حیدر آباد میں جشن پٹاخے باجے ناچنا گانا پیسے وارنا ارے بھائی اتنی بہیسی کی زندگی میں مت جیو کیونکہ یہ بہیسی ہماری ہماری خوم کو ختم کر دے گی اب سی اے اناڑسی کا جو ایجنڈا بھارتی جنتہ پارٹی کا تھا وہ جو لوگ جے پی نڈڈا جو سٹیٹ پریسیڈنٹ جے پی نڈڈا جو بی جے پی کے جو ہے ورکنگ پریسیڈنٹ کچھ ہے تو وہ سی اے اناڑسی کو جیسے ہی بی جے پی جو کی حکومت آئے گی بیہار میں فوری سی اے اناڑسی کو ہم لابو کریں گے کا جو بیان تھا اب وہ بیان پر مجرس اتحاد المسلمین کس حد تک اس کا احتجاج کرتی ہے اس پر یہ ہونے والی کاروائیوں پر مجرس اتحاد المسلمین کس حد تک جو ہے اس میں احتجاج میں اپنا حصہ شامل کرتی ہے بہت مائنے رکھتا ہے تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ منتخب خائدین کو پھر سے ایک مرتبہ مبارک بادی دیتا ہوں اور میں ساتھی ساتھ یہ بھی کہوں کہ آپ جیت تو گئے لیکن بیہار کو اسمان نگر نہ بنائیں بیہار کو سیکرینٹیٹ کی مسجدیں نہ بنائیں بیہار کی جیسی ہیدرباد کی جیسی اوخافی جائدہ دن تباہ ہوئی ہے ویسی بیہار میں تباہ نہ کریں بیہار کے اندر ہیدرباد کے اندر جیسا سی اے اور اینار سی کے احتجاج پر اپنی خائد اپنی خیادت نے جس طریقے سے رکاوٹ پیدا کی ہے ویسے بیہار میں نہ کریں اب چلیے اب جھوٹی تخریریں تو بہت ہو چکی پندرہ باٹل والی بھی بات تخریروں کے اندر بیہار میں کی گئی ہے سولہ کروڑ والی بھی باتیں کی گئی ہے اور بیہاری مسلمان یقیناً بہت معصوم مسلمان ہیں شاہد وہ یعنی اپنی جھوٹی تخریروں کو اپنے مسلم چہروں سے شاہد وہ سچ مان لے پانسو روپے کی ڈیلیوری کے بارے میں بھی جو ہے بیہار والے شاہد اس کو یقین مان لیے تھے اب خائد بھی ان کو آنے والے پانس سال میں پتا چلے گا کہ کتنے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں اور کتنے سچی وعدے ہوتے ہیں شکریہ بہت محمد یا شورمہ کی لا جواب پیش کش محمد یا مندی ہاؤس آپ تمام دوست حباب کا ویلکم کرتا ہے الاہدہ کیبن میں بیٹھ کر اپنے دوست حباب فیملیز کے ساتھ مٹن مندی چکن مندی فش مندی اور پرانس مندی کا مزہ لیجی ایک بار چلے آئیے بار بار چلے آئیے محمد یا مندی ہاؤس تمام پلائٹرز کا مزہ لیجی اور ساتھ ساتھ ہیدربادی دم بریانی کا مزہ لیجی آپ تمام کاؤں ویلکم کرتا ہے ہوم ڈلیوری کی سہولت کے ساتھ محمد یا مندی ہاؤس نیر محمد یا شورمہ قادرباغ نانل نگر روڈ ہیدرباد 9701806623 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News آپ کی آواز موسیقی